بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم پاکستان میں تعلیمی معلومات کے لحاظ سے مستقبل قریب میں پاکستان کا سب سے بڑا چینل آج کی ہماری ویڈیو ہمارے تمام KPK کے ان سٹوڈنٹس کے لیے ہے جو کہ میڈیکل فیل میں انٹرسٹڈ ہے اور وہ میڈیکل فیل میں آنا چاہتے ہیں تو ان کے لیے آج ہم ایک انتہائی امپورٹنٹ ویڈیو لے کے آئے ہیں تمام نرسنگ کالجیز میں بی ایس این جینریک نرسنگ فور یئرز ڈگری لیول پروگرام کے ایڈمیشن اوپن ہونے کا اوفیشیل نوٹیفکیشن آج ہم آپ کے ساتھ شیئر کر رہے ہیں اس نوٹیفکیشن کے اپروول کے لیے ہم نے دن رات کوشش کی ہے اور آخر کار ہم نے اس کو اپروو کرا ہی لیا یہاں پر تمام سٹوڈنٹ کو یہ بھی بتاتے ہیں کہ یہ نوٹیفکیشن 4 ستمبر 2020 کو ایشو ہوا اور آج ہم آج دن بعد 12 ستمبر کے دن یہ آپ کے ساتھ شیئر کر رہے ہیں کیونکہ یہ اوفیشیل نوٹیفکیشن ہے اور ویڈاؤٹ اپروول اسے شیئر کرنا قانون جرم ہے اسی لیے ہم نے پہلے اس کا اپروول لیا کامپیٹنٹ اتھارٹی سے اور اس کے بعد اب ہم آپ کے ساتھ اس کو شیئر کر رہے ہیں سٹوڈنٹ کے انفرمیشن کے لیے یہاں یہ بتانا ضروری ہے کہ کے پی کے میں ٹوٹل 20 نرسنگ سکول تھے جو ڈپلومہ نرسنگ کروا رہے تھے اور اب ان 20 نرسنگ سکول کو اپگریڈ کر کے نرسنگ کالجیز کر دیا گیا ہے جس کے لیے ہماری کوششیں کسی سے ڈکی چھپی نہیں ہیں اور ہم ہی تھے وہ فاس جنہوں نے کوٹ میں کیس کیا کہ نرسنگ سکولز کو اپگریڈ کرنے سے پہلے انفرسٹرکچر اور نرسنگ لیکچرر انڈک کیے جائے اور اس کے بعد ہمارا دوسرا کوٹ کیس یہ تھا کہ تمام تر نرسنگ ایڈمیشن پروسیجر کے پی کے میں سٹوڈنٹس کے سہولت کے لیے آن لائن کیا جائے اللہ ان سب مطالبات کو منوانے میں کامیاب ہوئے ہم دیر ضرور لگی مگر انشاءاللہ ہمارے یہ سٹیپ آنے والے تمام نرسنگ سٹوڈنٹس کے لیے آسانی پیدا کرتے رہیں گے کے پی کے میں ٹوٹل بیس گورنمنٹ نرسنگ کالجیز ہیں جس کی تمام ڈیٹیل ہم آپ کے ساتھ شیئر کر رہے ہیں کہ کس ڈسٹرک میں کون سا کالج ہے نمبر فرسٹ گورنمنٹ کالج پشاور نمبر سیکنڈ گورنمنٹ پوست گریجویٹ کالج چار سدہ نمبر تھرڈ گورنمنٹ پوست گریجویٹ کالج ناوشہرہ نمبر فورت گورنمنٹ پوست گریجویٹ کالج مردان نمبر فائف گورنمنٹ پوست گریجویٹ کالج سوابی نمبر سکس گورنمنٹ پوست گریجویٹ کالج درگائی ملکند نمبر سیون گورنمنٹ پوست گریجویٹ جہانزیب کالج سیدو شریف سواد نمبر ایٹ گورنمنٹ پوسٹ گریجویٹ کالج تیمرگرہ دیر لوور نمبر نائن پوسٹ گریجویٹ کالج دگر بونیر نمبر ٹین ڈگری کالج چترال نمبر الیون گورنمنٹ پوسٹ گریجویٹ کالج کو ہاتھ نمبر ٹویل گورنمنٹ پوسٹ گریجویٹ کالج کرک نمبر تھرٹین گورنمنٹ پوسٹ گریجویٹ کالج بنو نمبر فورٹین گورنمنٹ پوسٹ گریجویٹ کالج لکی مروت نمبر 15 گورنمنٹ ڈگری کالیج نمبر 1 ڈی آئے خان نمبر 16 گورنمنٹ پوس گریجویٹ کالیج ہریپور نمبر 17 گورنمنٹ پوس گریجویٹ کالیج نمبر 1 اپٹ آباد نمبر 18 گورنمنٹ پوس گریجویٹ کالیج مانسیرہ نمبر 19 گورنمنٹ پوس گریجویٹ کالیج خان باجور نمبر 20 گورنمنٹ پوس گریجویٹ کالیج پرہ چینار اس سے پہلے یہ تمام نرسنگ کالیجز جن کے نام ہم نے آپ کو بتایا اور ساتھ ہی ڈسٹرک بتایا یہ نرسنگ سکولز تھے اور ان کو اپگریڈ کرنے میں ہماری ہی کوششیں ہیں یاد رکھئے کہ یہ تمام کالجز جن کے نام ہم نے آپ کو بتایا ڈسٹرک کے ساتھ سٹوڈنٹ اپلائے کرنے کے لیے صرف تین پریارٹیز دے سکتے ہیں یعنی جب بھی ایڈمیشن فارم فیل کریں گے تو سٹوڈنٹ فرس پریارٹی سیکنڈ پریارٹی اور تھرڈ پریارٹی میں ڈیفرنٹ کالجز کے نام لکھیں گے اور تین کالجز میں بھی ان کی میرٹ لسٹ کا سیلیکشن ہوگا اور زیادہ کے لیے سٹوڈنٹ اپلائے نہیں کر سکتے اب ہم آپ کے ساتھ افیشل نوٹفکیشن شیئر کر رہے ہیں جو آپ اپنی سکرین پر بھی دیکھ رہے ہیں اور ساتھ ہی ساتھ ہم آپ کو پڑھ کے سناتے بھی ہیں یاد رکھئے کہ ایڈمیشن کا تمام تر پروسیجر آن لائن ہے اور آن لائن OCAS یعنی آن لائن کالج ایڈمیشن سسٹم KPK کے ذریعے ہے اگر کوئی بھی سٹوڈنٹ کسی اور یونیورسٹی یا کالجز میں کسی بھی پروگرام میں پہلے سے انڈکٹ ہے وہ BSN جینرک نرسنگ کے لیے اپلائے تو کر سکتا ہے لیکن آفٹر سیلیکشن اس کو ایک ڈگری کورس کو لیو کرنا پڑے گا یعنی وہ جو بھی کورس پہلے سے کر رہا ہے اس کورس کو لیو کرنا پڑے گا اور اس کے بعد ہی اس کا اپروول ہوگا BSN جینرک نرسنگ گورنمنٹ سیکٹر میں ہی یہ نوٹیفکیشن ڈائریکٹر آف ہائر ایڈوکیشن خیبر پختوں خواہ کی طرف سے تمام JMC کورڈینیٹر پرنسپل کو لکھا گیا ہے JMC یعنی جوائنٹ میڈیکل کمیشن کورڈینیٹر یا پھر پرنسپل یعنی تمام کے تمام 20 نرسنگ کالجز کے پرنسپل کو لکھا گیا ہے افیشل نوٹیفکیشن کا سبجیکٹ ہے آنسمنت آف BS ONLINE ADMISSION SYSTEM FOR JOURNAL AND COMMERCE COLLEGIES OF KHIBER PAKHTUNKHVA FOR ACADEMIC SESSION 2020-2021 �RESPECTED SIR ASSALAMU ALEKUM I am directed to enclose 해� with the letter number MO-1 HED HEMIS OAS BS 2020 DATED 4-9-20-20 ON THE SUBJECT above WITH REQUEST TO INFORM ALL BS COLLEGIES male and female of your respective cluster to announce BS admission with immediate effect یعنی کہ یہ letter کا حوالہ دیا گیا ہے وہ وہی letter ہے جس کا ہم نے court سے approval لیا اور اس کا مطلب یہ ہوا کہ BS colleges چاہے وہ male ہیں یا female ہیں commerce اور BS nursing والے 2020 اور 2021 کے لیے online session admission کا انعقاد کریں BS nursing admission کا جل سے جل with immediate effect اور آگے بہت ہی انتہائی مردگار step لیا گیا ہے جو کہ for giving in view I am directed to convey that BS colleges shall be informed to establish facilitation desk and display the banners for the guidance of students regarding online admission system یعنی کہ BS کے تمام colleges جو BS کروا رہے ہیں ان کو ہدایت دی جاتی ہے کہ وہ facilitation desk اور banners لگائیں student کی guidance کے لیے online admission system میں یہ ایک انتہائی خوشہائین step ہے KPK government کی طرف سے کہ student کی facilitation کے لیے BS colleges کو یہ orders convey کیے گئے ہیں کہ student کی facilitation کے لیے facilitation desk اور ساتھ ہی ساتھ admission online process کے لیے student کے لیے banners لگائے جائیں تاکہ student کو admission میں آسانی پیدا ہو یاد رکھئے کہ پنجاب سندھ اور بلوچستان میں ایسا کوئی facilitation desk نہیں ہے اور پنجاب میں health department facilitation desk ہونے کے باوجود بھی وہ duty فرائز سرانجام نہیں دیتے جس کا نتیجہ یہ ہے کہ چھ مہینے گزرنے کے بعد بھی ابھی تک BSN generic nursing کی admission میرے at least display نہیں ہوئی اور نہ ہی facilitation desk student کو کوئی بھی information فراہم کر رہا ہے یا وہ ہم سے کوئی تعاون کر رہا ہے آگے اس official notification میں لکھا گیا ہے کہ i am further directed to convey that colleges shall also strictly be directed to filter and export the record of relevant application on OCAS and save as a backup on daily basis please deputy director IT department خالد اسد صاحب last line کا مطلب یہ ہے کہ تمام colleges کو strictly order کیے گئے ہیں کہ تمام student کا data جو apply کرنے والے ہیں ان کا relevant record اور application online colleges admission system میں daily basis پر upgrade کیا جائے اور ساتھ ہی ساتھ ان کی verification online colleges admission system میں daily basis پر upload کیا جائے یہ notification ہم نے آپ کو تمام تر سنا دیا ہے اسی مہینے admission کے advertisement کیے جائیں جیسے ہی admission کے advertisement ہوں گے انشاءاللہ ہم آپ کو ضرور inform کریں گے اور تمام student سے گزارش ہے اگر آپ کو ویڈیو پسند آئی ہے تو like ضرور کیجئے شیئر کریں اور ہمارے چینل کو سبسکرائب کیجئے شکریہ